میرٹ سے خبار میرٹ میں ستر ہزار لیٹر عوید کے روسین برامت کرنے کے ماملے میں پولس کڑی کاروائی کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اب تک آروپی سنجے کمار اور مینجر وکی کو پولس گرفتار نہیں کر پائی ہے میرٹ کے ایس پی سیٹی نے آروپیوں کی گرفتاری کے لیے لگاتار دبش دیے جانے کی بات کہی ہے ایس پی سیٹی نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کی گاڑیاں ملاوٹی پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں اگر وہ شکایت درس کراتے ہیں تو ماملے میں کانون کے حساب سے کاروائی کی جائے گی ہم بات کریں گے میرٹ کے ایس پی سیٹی اکھلیش کمار سنگھ سے اکھلیش دی حالی میں یہ جانکاری ملی ہے کہ جو میرٹ میں اوید روپ سے بھندارن کیا گیا تھا کیروسین کا ستر ہزار لیٹر برامت ہوا ہے پولس نے ایف آیا درج کی ہے پرتا پرتھانے میں اس میں ابھی تک کیا کاروائی ہی لیا اس میں جہاں سے برامت کیا گیا ہے وہاں کا بیویچک کے دورہ گھٹناستان نیچھن کر لیا گیا ہے وادی اور ان کی ٹیم کے ساتھ پوستاج کیا گیا ہے بہت سارے سوال ان سے کرنے تھے جس کے آدھار پر پھر آگے کی بیوچنا ہماری آگے بڑھتی وہ سارے تطھ لے لیے گئے ہیں اس کے آدھار پر ہماری بیوچنا آگے بڑھ رہی اس میں آپ اوڑتی بیبھاگ سے اور کچھ جانکاریاں ہمیں چاہیے انڈیا نیال کارپوریشن سے بھی ہمیں تمام طرف کی جانکاریاں چاہیے اور اس کے علاوہ ہم جن کے خلاب ابھیوک پنجے کرکت ہے ان کی ہم تلاس کر رہے ہیں جسے ان سے پوستاج کیا جا سکے اور آپ سے کاروائی ہم کر سکے آپ کے کاؤنٹر پارٹ ای ڈی ایم سٹی اجے تیواری نے آئی او سی سے سولے سوال پوچھے ہیں انہوں نے سولے بندوں پر جانکاری مانگی ہے اور ان کی جو جواب مانگا گیا ہے اس میں کئی باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ آئی او سی اور جو جلہ پورتی بھاگ ہے ان کے دوارہ جو نیاموں کا پالن کرانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا تھا یہ بھی جانکاری مانگا ہے کہ جو نیلے رنگ کے ٹینکر میں کروسین آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آیا دوسرے کلال کے ٹینکر میں آ رہا تھا یعنی کہ بڑے پیمانے پر ایک فرجی وارہ ہو رہا تھا تو اس میں پولیس ان بندوں کو دھان میں رکھ کر اس میں پورے پرکر میں دو طرح کی چیزیں دکھائی دے رہے ہیں ایک تو بیبھاگی کاروائی بھاگی اسطر پر جو بھی ہونا ہے وہ اپنا سماندھی دیبھاگ اپنا ہو کرے آپ رادیک دسکونٹ سے ہماری بیویشنہ چلے گی آپ رادیک دسکونٹ سے جو بھی تت سامل ہوں گے ان تتھیوں کو بیویشنہ میں ساملیت کیا جائے گا اور اس کے آدھار پر ہم کاروائی کریں گے ہم جب پرتال کر رہے تھے میریٹ میں تو ایک ہمیں کئی لوگ ایسے ملے جسے محمد شریف ایک بیکتی ہیں اس کے علاوہ ایک درجن سے زیادہ لوگوں سامنے بات کی جو سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے وہاں ان خراب پیٹرول کی وجہ سے خراب ڈیجل کی وجہ سے جو ملاوٹ ان میں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہاں ان کے انجن سیجھ ہو گئے اور تمام ان کو دکتیں سامنے کرنا پڑا اس میں سے ایک بیکتی نے فیر بھی لکھائی ہے ہم لوگوں نے ان کے خلاب ابھیوک پنجی کرتیا ہے جن لوگوں نے پیٹرولین مدنیم کی کچھ دھارائیں ہیں اس کے طرح ہم نے ابھیوک پنجی کرتیا ہے تین چارے فائی ایر اس میں درج بھی ہوا ہے تو اس کو ان سے بشتیت کچھ داچ کیا جائے گا کہاں سے تیل لیتے تھے کس پمپ سے لیتے تھے کیونکہ پرٹیکولر پمپ سے تیل لے رہے ہوں گے پھر وہ پمپ جانچ میں کس اینگل سے اگر اس کے دورہ کوئی گربلی پائی جاتی ہے تو پھر اس نظریے سے چیزوں کو دیکھا جائے گا اور بیوشناتما کاروائی اس نظریے سے کی جائے گی